اسلام علیکم ڈیو سٹورنٹس ویلکم بیک ٹو می چینل آج جگہ ماری ٹوپی کا نام ہے ایک اگنیشن آف بیالوجیکل پرولم این ابزورویشنز بیسکلی بچوں کل ہم نے اچھا پرمیٹ رو سٹارٹ کیا تھا اس کے لئے ہم نے سٹڈی کیا تھا کہ کس طرح ہم بیالوجیکل پرولم کی جو سٹیپس ہوتے ہیں ان کو فولو کرے گے کسی بھی ریسلٹ کو کلیٹ کرتے ہیں کوئی بھی مسئلہ آ چکی ہے آپ کے بیالوجیکل پرولم کوئی آ چکی ہے تو اس کو کس طرح سٹیپ بیسٹیپ ہم نے سولف کرنا ہے آج بیسکلی ہم انہی سٹیپس کو ریٹیل میں ڈسکس کریں گے ہم دیکھیں گے کس طرح جو سائنٹس ہوتے ہیں مائیکا بیالوجیکل ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو بھی اپنے فیلڈ کے سپیشلسٹ مندہ ہوتے ہیں وہ کس طرح بیالوجیکل پرولموں کو جو ہوتے ہیں وہ سولف کرتے ہیں سبس پہلے سٹیپ بچوں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریکنیشن آف بیالوجیکل پرولم دام سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے ریکنیز کرنا کہ آپ لوگوں نے سبس پہلے دیکھنا ہے کہ بیالوجیکل پرولم ہے کیا جس چیز کے لئے آپ نے کام کرنا ہے جس چیز کے لئے آپ نے ریزرٹس کنکلیوٹ کرنے ہیں ریزرٹس آپ لوگ نے بنانے ہیں پہلے آپ اس چیز کو ڈسکوست کرو آپ لوگ اس چیز کو سوچو تو صحیح آپ لوگ اس کا مسئلہ جو ہے وہ دیکھو تو صحیح کیا اخر مسئلہ ہے کیا آپ لوگ بغیر مسئلہ نے کوئی اپنا کام شروع نہیں کر سکتے تو بیسکلی بیالوجیکل پرولم یا کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ نے یہ دیکھنے کہ آپ لوگ مسئلہ کیا آ رہا ہے آپ لوگ نے کام کس چیز پر کرنا ہے تو بیسک سٹیپ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ریکنیشن آف بیالوجیکل پرولم اب یہ جو پیشن ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگ کے ذہن میں خود بھی آ سکتا ہے میس کے سائنٹس کے ذہن میں خود بھی آ سکتا ہے یا جنرل جو عوام ہوتی ہے یہ سسائیٹی ہوتی وہ بھی آپ لوگ سے پوچھ سکتی ہے اور آپ لوگ پھر جو کومیٹ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر کام کرو یا پھر اس کے اوپر ورکاو کرو تو بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ نے ایک اگنیز کرنا ہے کہ آپ لوگ کا مسئلہ کیا ہے آپ نے ایک اگنیشن کرنی ہے بیالوجیکل پرولم کی کہ مسئلہ کیا آ رہا ہے اور اس کے آپ لوگ نے پھر اس پر فردر پروسیسنگ کرنی ہے سیکنڈ نمبر پچھو آتا ہے اوبزوریشنز اوبزوریشنز کے بارے میں میں نے کل ہی پہتے ہیں آپ لوگوں کو بتایا تھا لیکن آجا ہم اس سے داری ٹیل میں بڑھیں گے اوبزوریشنز بیسکلی کیا ہوتی ہے بیسکلی اوبزوریشنز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آپ لوگوں کی مشاہدہ کسی چیز کو دیکھنے کی آپ لوگ کس طرح کس چیز کو پرسیب کر رہے ہو کیا کیا آپ لوگ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ رہے ہو آپ لوگ کس طرح اس چیز کو observe کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ اوبزوریشن جو کرنی ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے اپنے five senses سے ٹھیک ہے جس کے نرے آپ لوگوں کا vision آتا ہے کس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے hearing آتا ہے کس طرح آپ لوگ چیزیں سن رہے ہو اپنی ٹھیک ہے touch آتا ہے کس طرح آپ لوگ چیزوں کو چھو سکتے ہو touch کر سکتے ہو ان کو اس کے علاوہ smell آتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کیسے ان کو سونگ سکتے ہو اور کیسے ان کو taste کر سکتے ہو تو observation جو ہوتی ہیں آپ لوگ اپنی five senses سے drought کرتے ہو ان کو conclude کرتے ہو ٹھیک ہے suppose کوئی مسئلہ آگیا ہے جیسے ہم نے زومی یا کل پڑھا تھا کیونکہ باریس آگیا ٹھیک ہے تو آپ لوگ observe کرو گے کہ آپ کو society کے اندر کیا چینل نہیں جاری ہیں آپ لوگ کی surrounding کے اندر کیا چینل نہیں جاری ہیں جو patient جو ہے وہ اس بیماری کو deal کر رہا ہے اس بیماری اس کے اندر آ چکی ہے وہ کس طرح آپ act کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کی senses کیا ہو چکی ہیں آپ لوگ اپنی sense سے سارا کچھ دیکھو گے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو touch بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تیز تو زہر ہی بات نہیں کرو گے اس بندے کو تو یہ بیسی لئے کیا ہے کہ آپ لوگ نے اپنی five senses سے آپ لوگ نے observations جو ہوتی ہیں وہ بنانی ہوتی ہیں بیسی لئے پچھو observations جو ہوتی ہیں وہ سب سے initial step ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ٹھیک ہے جب تک آپ لوگ کسی اس کو observe نہیں کرو گے جب تک آپ لوگ دیکھو گے نہیں کہ اس کے نام مسئلہ کیا آ رہا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ لوگ دماغ لڑاؤ گے یہ basic step ہوتا ہے کسی بھی چیز کا بارلچگر problem ہوتا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ لوگ دیکھو گے نہیں اپنا دماغ لڑاؤ گے تو آپ لوگ پتا ہی انچہ دیکھا کہ آپ لوگ کے پاس مسئلہ کیا ہے ٹھیک ہے کیسے آپ لوگ نے اس کے results جو ہیں وہ conclude کر دیں اب بچھو بیسی لئے دو طرح کی observations ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں qualitative اور دوسری ہوتی ہیں quantitative ٹھیک ہے qualitative بیسی لئے نام سے آپ لوگوں کو show کر رہا ہے جو کہ show کرتا ہے کسی چیز کی quality کو ٹھیک ہے ایسی observations بچھو کسی چیز کی quality کو دیکھ کر بنای جائیں ٹھیک ہے کہ اس کا color کیا ہے اس کا texture کیا ہے ٹھیک ہے وہ گرم ہے کہ تھنڈی ہے hot and cold ہے ٹھیک ہے کیا اس کا color کیسے ہے dark ہے کہ light ہے ٹھیک ہے کس طرح وہ دیکھتی ہے ٹھیک ہے تو اس کندرہ آکے دیکھ لوگا اس کا سیسا suspension ہے کہ collide ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لوگا اس کندرہ کس طرح کی crystals ہیں کسی بھی طرح کی جو کی اس کی physical appearance آپ لوگ اس سمجھو جو کی اس کی physical appearance کو show کرتی ہے ٹھیک ہے ہم اس کی physical appearance کو دیکھ کے اس کی quality کو دیکھتے ہیں کہ اس کی physical appearance کس طرح شو کر رہے تو بیسیلی کیا ہوتی ہیں وہ quality observations ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی quality کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ چیز کی quality دیکھیں چاہیے کیسی ہے وہ اس کا color کیا ہے texture کیا ہے fabric کیا ہے یہ بیسیلی کیا ہے یہ اس کی quality ہے تو آپ لوگ جب بھی کوئی observations کر رہے تو آپ لوگ کوئی چیز دیکھ رہے تو آپ لوگ پہلے اس کی quality دیکھ ہوگی ہے example کے طور پر میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں suppose آپ لوگ کہتے ہو کہ پانی جو ہے وہ گرم ہے یہ اس کی quality ہے پانی کی اب آپ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ پانی کتنا گرم ہے یہ چیز بچوں ہم پڑتے ہیں اپنی quantitative observations کے اندر quantitative observations basically آپ لوگ کو بتاتی ہیں quantity کہ یہ چیز کس حد تک ہے ٹھیک ہے کس حد تک گرم ہے کس حد تک تھنڈی ہے اب لوگ اس ساتھ سمجھو کہ اس کو numericals کے اندر ٹھیک ہے numericals کے اندر یا پھر کس چیز کو facts یا figures کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ ہم دیکھتے ہیں quantitative observations کے اندر اب آپ کو میں نے example کہہ دی کہ پانی گرم ہے ٹھیک ہے پانی کتنا گرم ہے آپ لوگ کہہ دیو کہ پانی جو ہے وہ نیم گرم ہے نیم گرم بھی آپ کی کیا ہے ایک quality observations ہے ٹھیک ہے اب نیم گرم میں اگر آپ کسی کو بتانا ہو تو آپ لوگ کہو گے پانی جو ہے وہ 37 degree celsius کے اوپر ہے کیونکہ moderate پانی جو ہے وہ اس کے اوپر گرم ہوتا ہے ٹھیک ہے 37-38 degree celsius کے اوپر نیم گرم پانی جو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے یہ اس کی quantity observation ہے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے 38 degree celsius تو اس کو پچھلے گا جس کو تھوڑا بہت سینس ہوگی وہ کہہ گا کہ ہاں بھی پانی جو ہے وہ نیم گرم ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی quantity observation ہے science کے اندر یہ کسی بھی field کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ quantity کو زیادہ prefer کرتے ہیں ٹھیک ہے quantity جو ہوتی وہ زیادہ accurate ہوتی ہے زیادہ اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ اس کے لئے chances جو ہوتا ہے accuracy کے وہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو آگی بکیوں پر example ہے نا وہ دو given ہے ایک تو بچوں given ہے boiling point اور freezing point کی اور ایک weight کی پانی کی density کی حساب سے given ہے ٹھیک ہے اب ہاں کہتے ہیں جو freezing point of water ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ colder ہوتا ہے than that of boiling point یہ general quality ہے ٹھیک ہے کہ ایک freezing point ہے water کا ٹھیک ہے اور ایک boiling point یہ ایک quality ہے ہم کہیں گے جو freezing point ہے water کا وہ ہے 0 degree Celsius جبکہ boiling point ہے water کا وہ 100 degree Celsius تو ہم لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ quantitative observations ہوتی ہیں وہ زیادہ accurate ہوتی ہیں اس کے لئے زیادہ accuracy جوتی وہ پائے چاہتی ہے دوسری انہوں نے example جو دی ہے وہ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو liter of water ہوتا ہے وہ heavy ہوتا ہے than that of alcohol یا پھر آپ کے لئے ایتھانول اب اس کی reasoning کیا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم نے ایک quality بنا دی ٹھیک ہے کیونکہ ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ جو ایک liter ہوتا ہے پانی کا وہ weight کرتا ہے 1000 gram 1000 gram لیکن جو ایتھانول ہوتی ہے وہ weight کرتی ہے 789 grams water جو ہوتا ہے وہ زیادہ accurate ہوگا یا پھر آپ لوگ بتاؤ گے کہ جو 100 gram پانی ہے وہ زیادہ greater ہے heavier than that of 789 gram جو quantity observation ہوتی ہیں یہ آپ کو بہت آگے جا کے بھی آپ کو useful ہوں گی quantity observation جو ہوتی ہیں وہ زیادہ accurate ہوتی ہیں کیونکہ وہ facts and figure کیونکہ وہ base کاری ہوتی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے زیادہ accuracy پائے جاتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں جو quantity observation ہوتی ہیں وہ زیادہ accurate ہیں ٹھیک ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم زیادہ جوتے ہیں وہ results آپ نے جوتے ہیں وہ ویلیوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تا بیسیلی بچوں آپ لوگ کا quantity observation کیا ہوتی ہیں quality observation آپ کو کیسے ریکنیز کرنا ہے ٹھیک ہے کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آپنا hypothesis کرنے گی میں بڑا سٹو سٹو لے گی اس لئے چاہ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ رزانہ کے سبق رزانہ یاد کرو ٹھیک ہے میں چاہوں تو آپ لوگ کو hypothesis reduction میرے تو کچھ مجھے تو آتا ہے میں تو آپ کروا سکتی ہوں مینلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے چھوٹی ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے اور چیز کو سمجھیں ٹھیک ہے بڑی ویڈیو بتاؤں گے تو بچے بہتا بور ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو میں truth of point بات کرتی ہوں جو چیز ایکسٹر ہوتی وہ ہم بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو آج پر اتا ہی کل انشاءاللہ ہم hyposis کو ڈسکس کریں گے کس طرح ہم لوگوں نے hyposis ہوتا ہے وہ بنانا ہوتا ہے کس طرح میں فرض کرنا ہوتا ہے ایک بات کو بچے آج پر اتا ہی کل ملتے ہیں ایک نئے یہ چھوٹے چیئے ملتے ہیں میرے تابطہ کے لئے فیمانیلا